پاکستانی فیمی ریکشن میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو ہیار ہمارے چینل پر نی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے اچھی چی وڈس کا نوٹکیشن ٹائم سے ملتے ہیں اگر آپ لوگ ان انسٹرگرام پر ہمیں فالو نکیہ تو فالو کر سکتے ہیں وہاں پر بات کرنے کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہے تو دے سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ہمارے ڈسکرپشن سیکشن میں یار آج کا ویڈو بہت ہی بڑا ہونے والا ہے کیونکہ ویڈو کا ٹائٹہ نہیں کوئی ایک چیم لیول کا تھوڑا فن ہی بھی ہے تو میں ویڈو کا ٹائٹہ بتاتا ہوں انڈیا نے پاکستان کے توتے اڑا کے رکھ دیا مطلب یار یہ کیا سی ہے دیکھتے کون سے توتے اڑا ہے میں نے ابھی جب اس کو ٹرانسلیٹ کیا پہلے تو میری مطلب ہسی نہیں رکھی ہے لیکن میں نے ویڈیو نہیں دیکھا میں نے کہا پاکستان کے توتے اڑے 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 پڑے ہیں تو لیکن اب دیکھتے ہیں کہ بھائی کیا سینہ ہوا ہے تو اور انجام ویڈو کا لیں گے آپ کو کو مل جائے گا ڈسکرپشن میں تو جلدی سے ویڈو دیکھ لیتے ہیں کانوم کرتے ہیں 3 2 1 & start نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستوں کشمیر کو لے کر ایک ایسی خبر آئی ہے جسے سن کر آپ خوشی سے اچھا بلکار اور پاکستان کے لیے یہ خبر کسی برے سپنے سے کم نہیں ہے دراصل آپ سبھی لوگوں کو یاد ہوگا کہ اب سے یہ تین دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کشمیر کے اندر ایک ڈیوے ہی کا ڈیلیگیشن آیا ہے دراصل اگر آپ ڈیوے ہی نہیں جانتے تو یوے ہی پورے عرب ورلڈ کا دوسرا سب سے امیر اور طاقتور دیش ہے تو وہاں کے ڈھیر سارے وزنسمن اور انویسٹر کا ایک پورا ڈیلیگیشن کشمیر کے ڈیلیگیشن بلکار اور وہ ابھی بھی کشمیر کے اندر ہی ہیں ابھی بھی اندر ہی ہیں یہ ڈیلیگیشن بہت بڑی بات ہوتی ہے اور آپ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں پر انویسٹمنٹ کی بہت اچھی اوپن سورٹی ہے اور اسی لیے آنے والے کچھ مہینوں کے اندر ہی ہم کشمیر کے اندر ستر ہجار کروڑ روپے کا نویش کریں گے اوہ چاہ کنفرم ہو گیا ہے کہ پہلی کیشت آئے گی ستہائیس ہجار ستہائیس ہجار کروڑ کی پہلی کیس وہ بھی دو مہینے کے اندر یہاں پر نئی نئی چیزیں ڈیولپ کری جائیں گی جیسے کہ کوئی یہاں پر ٹوریسٹ ریزورٹ بنائے گا کوئی کسی پرکار کا ٹوریسٹ انفرسٹرکچر کھڑا کرے گا ہاں ایدر کائیں سارے انویشٹر ایسے ہیں یہ سارے انویشٹر آئے ہیں پرائی ویٹ ان کا بھی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کریں گے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ جو یہ ستہائیس ہجار کروڑ روپے جب انویشت ہو جائیں گے اس کے بعد ہم باقی کیشت بھیجیں گے اور ٹوٹل یہ پیکیج ہوگا ستہ ہجار کروڑ کوئی کہتا ہے کہ بھائی کشمیر کے بارے میں بولے بھارت کے ساتھ سمجھوتا کر چکی ہے جس میں ایمار گروپ جو سب سے بہت بڑا گروپ ہے ایمار گروپ وہ کشمیر کے اندر بڑے سمجھوتا بھی ہو گیا بڑا انفرسٹرکچر اور بھاری ماترہ میں کنسٹرکشن کرنے جا رہا ہے بڑی بڑی بیلڈنگیں بنائے گا ریزیڈنشل ہاؤس بنائے جائیں گے کئی فیکٹریاں کھڑی کری جائیں گی یعنی کی جو یو اے ای کی سرکار وہ الگ نویش کر رہی ہے یو اے ای کے جو بڑے بڑے اچھا اس سے بھارت کو بہت آپ کہیں گے کہ فائدہ کیسے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کشمیر کے اندر جب انویشمنٹ آئے گا بیلڈنگیں کھڑی ہوں گی کئی سارے تھیم پارک بنائے جائیں گے فیکٹریہ ہوں گی آئی ٹی پارک ہوگی اب اگر کشمیر کے اندر پاکستان کے آتنکی آکر حملہ کرتے ہیں اور یو اے ای کے ان ہوتلوں کو ان تو اس پلیس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اس سے نقصان کس کا ہوگا نقصان ہوگا یو اے ای کے بزنسمنٹ کا یو اے ای کی سرکار کا اور جب ان کا نقصان ہوگا تو یہ کس کا کان پکڑیں گے پاکستان آج بھی عرب دیشوں کے پیسے پر چلتا ہے یو اے ای اور سعودی ریبیا یہ دونوں ہمیشہ سے ہی پاکستان کی بڑے لیول پر مدد کرتے ہیں جب بھی پاکستان بینکرفٹ ہونے کی کگار پر پہنچا ہے تو یو اے ای اور سعودی کے پیسے سے ہی پاکستان اپنی جان بچا پا ہے یہ بات ہے یہ بات میں دم ہے پاکستان ایک دو مہینے کے اندر ہی دیوالیا ہونے والا تھا اس سمیں یو اے ای کی سرکار نے ایک ارب ڈولر انہیں دیئے تھے جس سکیئیں بینکرفٹسی سے بچ گئے تھے اور جب بین کا نقصان ہوگا یہ پاکستان کا کان پکڑیں گے ایسے میں کشمیر کے اندر آتن کی گتیوی رہا بھی کم ہوگی اس کے لئے آپ سکے جانتے ہیں کہ کشمیر پر پاکستان کا سمرتن سب سے زیادہ کرتے ہیں یہ ارب دیش بھارت کے کشمیر کے اندر انویشمنٹ کریں گے تو بھارت کا دعویٰ اوٹومیٹکلی پورے کشمیر کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پر اور مطلب کریں اور پاکستان کا کیس پوری طریقے سے ختم ہو جائے گا اسی لئے یہ بھارت کے لئے ایک بہت بڑی اچھرمنٹ ہے اور اتنا ہی نہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ کشمیر بھارت کا وہ حصہ ہے جہاں پر انویشمنٹ کی اپنچریٹی تو بہت ہے لیکن وہاں پر کسی نے ابھی تک قدم نہیں رکھا ہے ایک بار UAE نے اب قدم رکھ دیا ہے تو اس کے پیچھے ڈھیر سارے اور دیش آنے جانے ہیں اس میں یوروپین دیش شامل ہے امریکہ ہے ان کی ڈھیر ساری جو بڑی بڑی ہوتل کمپنیاں ہیں وہ بھی کشمیر کے اندر پیار پسارنا چاہتی ہیں اور دیکھیں اس سے ان کمپنیوں کا بھی فائدہ ہے اور ہمارا بھی فائدہ ہے ہمارے دیش میں روجگار پیدا ہوگا آتنکی گتیوی دیاں کم ہوگی اور کشمیر کے اندر کشمیری پندیتوں کی واپسی کا راستہ بھی اسی سے کھولے گا یہ تو ہے آپ کا کیا ماننا ہے کمنٹ کر کے بتائیے گا تینکیو روچنگ ویڈیو ادھر ہوئی یہ ویڈیو ختم آبات ہے اپنے ریبی بھی طرف تو یار مطلب فائنلی سمجھوتا ہوگی ہے پہلے تو خبر نہیں کر رہی تھی کہ اکتے تک انویسمنٹ ہو سکتا ہے لیکن فائنلی اس چیز کا سمجھوتا ہو چکا ہے بلکل کہ دو مہنے دو مہنے لگیں گے ستائی سازار کروڑ رکھیں گے پہلی انویسمنٹ آ جائے گی دو مہنے کے اندر اندر اور پھر وہ آگے انویسمنٹ ہوگی جیسے انویسمنٹ کمپلیٹ ہوئی یہ پھر ستائیس ہزار کروڑ تک پہنچے ستہ ہزار کروڑ تک پہنچے اور یار یہ فائنلی مطلب سائنس بھی ہوگا میں نے آپ لوگ کیا بولا تھا دو تین سال تک کشمیر کی چھوئی چینج کرنے والے ہیں بلکل وجہ اور دیکھ لوگ کیا کر ڈالے آج انہوں نے بلکل وجہ صحیح بات ہے یہ نکیہ کا ڈالہ ہے اور امریکہ بھی تیار بیٹھا ہے امریکہ بھی تیار بیٹھا ہے اور یہ بیٹھ جگہ ہے انڈیا کے اندر کشمیر سب سے بیٹھ جگہ ہے کیونکہ وہ الگ تھا ادھر اتنا کچھ کرتا نہیں تھا در مار لوگوں لگا رہے تھا جب سارٹیکل تری سیمٹی اٹھا ہے لوگوں کا دریاں اٹھا ہے اس دلیگیشن نے پورے کشمیر کا ٹور بھی کیا یہ آلات بلکل ٹھیک ہیں اور نار مارے انویسمنٹ کرے ہیں بلکل یہ بات ہے ایسے تو کوئی پاکستان نہیں ہے ستر آزار کروڑ کا انویسمنٹ لے کے آئے کوئی نہیں کرتا بھائی امن اومان قائم ہے تو تب کر رہے ہیں ایسے نہیں کرتے جہاں تک ترلک ہے پاکستان کا جو ہماری یوئی یا سعودی اروپیسے دیتے ہیں یہ پاکستان کو پیسے تب دیتے ہیں پاکستان کی مجبوری ہوتی ہیں تب دیتے ہیں پاکستان کو سجا ہاتھ نہیں دیتا سلمت لائے یہ اور بھی مدد کریں پاکستان لیکن یہ کوئی سیدھا ہاتھ نہیں دیتا نہیں دیتا کوئی بھی نہیں پاکستان سیدھا ہاتھ ان کو نہیں دیتا اٹیٹوڈ میں دکھاتا تو وہ کہتے ہیں سکھے کا اٹیٹوڈ دیتا ہے ایک دفعہ سعودی عرب کے ساتھ بھی ہوا اور انہوں نے بھی پیسے واپس دو تین میں واپس لے لئے تھے اسی وجہ سے اور یہ انویسمنٹ ہوگا اب کشمیر کے اندر آپ دیکھو دو سال بعد کشمیر ہوگا کیسا بلکل یہ بات ہے جو ابھی خوبصورتی ہے اسے دگنا اور بڑے بلکل میں کہتا ہوں ہمارے اسلام آباز کوٹل بنیں گے افتار بنیں گے ریلوے کا نظام ٹھیک ہوگا رول بن جائیں گے آئی ٹی پارک بن جائیں گے اور انڈسٹری فیکٹریاں بلکل آج سارے آنکھیں نوڑ کے بلکل آج سارے سمجھوتوں پر سائن ہو چکے ہیں میں ایک اور بات بولوں گا انڈیان آفاز نے جو امن قائم کیا ہے نا وہ خراج تحسین بلکل رب در کے آرمی نے بہت امن قائم کیا وہاں پر یہ تب بھی انویسمنٹ اتنی آرہی ہے یہ نہیں ہوتی تنکیہوں سے چھڑکارا حاصل کیا ہے تو تب بھی یہ نظام سیجھا ہوا بلکل صحیح کا تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تاوٹ اس ویڈیو کے بارے میں ویڈیو چلکا تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں ادھری ویڈیو ہتم کرتے ہیں بہت زیادہ خیار رکھیں تو بائی